ہائی ابریون کیسے ہو آپ لوگ سوائی ہوت سا بچے ہوں گے میرے نام ہے جے اور جیسے کی رات کو آپ سب کو پتہ ہے کہ یونیر ایسسنٹ کا ریزلٹ آناؤنس کر دیا گیا ہے جے کی ایسیس بی کی طرف سے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ بہت سارے بچے میسیز کر رہے ہیں سر کی ریزلٹ کا سمجھ ہی نہیں آرہا کی کیسے دیکھیں تو میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں کی ریزلٹ کیسے دیکھنا ہے کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نمبر آنا ہے کی نہیں آنا ہے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں میں تو ریزلٹ یہ سب کچھ آپ نے اوپر پار لیا جتنا بھی جو بھی سب ہے آپ کا سب دیکھ لیا آپ نے اب یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ ریزلٹ کیسے دیکھیں دیکھیں یہ آپ کو پیج دیکھ رہا ہے یہاں پہ کیا چکر ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں یہ آپ کو سب سے پہلے پچپن ہزار پلس پیجز کیسے بن گے اتنے پیجز کیسے بنے ایون کی 15,000 کے قریب بچہ تھا جو ریٹرن کے لیے اپیر ہونا تھا اس میں بھی کچھ اپسنٹ ہوں گے سو آپ دیکھیں کہ 15,000 اگر ایک بچے کا ایک پیج پہ بھی نام آتا تو بھی 15,000 سے کم ہی پیج ہونے چاہیے تھے بٹ پیج اتنے کیسے ہو گئے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچے نے ایک آپ کو پتہ لگ لگ ایک ایڈبرٹیزمنٹ کا یہ ریزلٹ ہے لگ بگ پانچ سات بار فارم لگ لگ ایڈبرٹیزمنٹ کے تھوڑ لگے ہیں تب جا کے ایک ہی پیپر کا یہ ریزلٹ آیا ہے اس لیے یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو ایک ایڈبرٹیزمنٹ ہے یہ آئیٹم نمبر 250 والا ہے پہلے اس کا ریزلٹ دیا ہوا پھر جو دوسری آئے گی 249 جو بھی ایڈبرٹیزمنٹ جو آر دس جتنی بھی تھی سب کے ایک ہی بچے کا نام ایک ہی بچے کا نام ہر ایک ایڈبرٹیزمنٹ میں ہر پریفرنس کے ساب سے ہوگا اب 55000 پیج کیوں بنے کیونکہ ایک بچے کا آپ دیکھئے اس نے 20 پریفرنس اگر بھرے ہیں لگ لگ ڈسٹیک میں ڈیوٹی میں اس نے چھ بار فارم بڑا تو آپ دیکھ لیجئے چھ بار فارم بڑا اور اس کی 20 پریفرنس ہے تو ہر پریفرنس کے ساب سے اس کا کتنی بار نام آیا ایک ہی بچے کا تو اس لیے یہ پیج 55000 ہیں اب آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو کیسے دیکھنا ہے آپ کوئی بھی جس میں فارم لگایا نا بو بازے سے اس آئیٹم میں دیکھ لیتے ہیں ایڈبرٹیزمنٹ نمبر بڑا آئیٹم نمبر 250 مان لیجئے یہ بہلا آپ کا آپ اپنا نام ڈھونڈیے کہاں بھی دیکھو سنیٹی بھائی رینک چل رہا ہے اپنا نام دیکھئے پھر اپنے اوپر دیکھئے اگر مان لو اوپن کی بیکنسی مجھے پتہ نہیں مان لیجئے 900 ہے مان لیجئے ٹوٹل پندرہ سوہ 900 ہے تو ان 900 میں سے اگر آپ 900 کے پیچ بیچ میں آ رہے ہو تو ہر لسٹ میں آپ کا نمبر اسی کے پیچ میں ہوگا تو آپ اوپن میں فال کر جاؤ گے اس کے بینہ جس بچے کا نمبر 900 میں نہیں آیا پھر 900 تک دیکھ لیجئے کٹ اپ 70 71 تک جا رہا ہے اس کے اوپر اوپر 900 بچے کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ 900 کے نیچے تھوڑا سا اگر 72 تک مان لو 71 تک جا رہا ہے تو آپ 72 تک مان کے چلیے اور 72 کے نیچے اپنا رینک دیکھئے کہ اس کے بیچ میں جو آپ کی کیٹیگری وہ کتنے بچے آ رہے ہیں مان لیجئے آپ کی کیٹیگری ہے OBC مان لیجئے OBC آپ کی کیٹیگری اور آپ نے دیکھا کہ اوپر مجھے 900 بچے چاہیے تھا میں نے کیا کیا 900 کے اوپر میں نے دیکھ لیے last cut up جارہا ہے 70 تو میں نے 72 تک لے لیا 71 72 تک لے لیا مطلب last 71 کے اوپر بڑے بچے سارے چھوڑ دو اس کے نیچے اور اپنے نمبر کے بیچ last cut up 72 مان لیجئے 71 جا رہا تھا جس میں 900 بچے کمپلیٹ ہو رہا ہے بیکنسی پوری ہو رہی ہے اب میں exact figure نہیں بتا رہا ہوں یہ آپ خود دیکھ لینا کہ جتنی بیکنسی سے اس کا last cut up کہاں تک جا رہا ہے اس بچے کا مان لیجئے 71 جا رہا ہے لیکن آپ کو 72 تک لینا ہے پھر اس کے نیچے اور اپنے رینک کے بیچ میں دیکھ لینا کہ آپ کی کیٹیگری کے بچے کتنے ہیں مان لیجئے OBC کی بیکنسی ہے 100 مان لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے اپنے اور اس 72 کے اوپر چھوڑ دو وہ اوپن میں سیلیکشن ہو چکی ہوں ان کی اس کے بیچ میں اگر 100 بیکنسی ہے اور 100 کے اندر اندر آپ کے نمبر آ رہا ہے مطلب آپ کے اوپر 100 بچے نہیں ہیں آپ کی کیٹیگری کے آپ کی کیٹیگری کے صرف اس کا مطلب آپ ان ہو آپ کا نمبر آ سکتا ہے آ جائے گا اور دوسری چیز یہاں پر آپ کو بتا دوں اس میں بہت سارے بچے ہیں کچھ تو آپ کے فائننس میں چلے جائیں گے کچھ جے کے پی ایسے میں چلے جائیں گے کچھ لوگ جوائننگ ہی نہیں کریں گے سو آپ کا نمبر اگر میریٹ میں جہاں پہ بند رہا ہے تو دیفنیٹلی کہیں نہیں کہیں آپ کا نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا ریزلٹ تیکھ سکتے ہو باقی اس کے اوپر میں کمپلیٹ فول ویڈیو بناوں گا کی ایکزیکٹل کٹ اپ کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں ابھی میں آپ کو دعا دوں اوپن کا جو کٹ اپ ہے وہ لگ بگ سیونٹی ٹو کے قریب پریب رہنے والا ہے جس بچے کا ٹوٹل نمبر سیونٹی ٹو ہے ان کا نمبر آ سکتا ہے بہت ایسلی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سیونٹی ٹو تک کٹ اپ رہنے والا ہے باقی اس کے نیچے والا اپنے ساپ سے رینک بنا لینا کی آپ کے نمبر اور سیونٹی ٹو کے بیچ میں آپ کے اوپر کتنے بچے ہیں اگر بگینسی کے بیچ میں آپ فال کر رہے ہیں اپنے بگینسی میں تو آپ کا نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے طریقہ باقی ملتے ہیں نیکسٹ فول ویڈیو کے ساتھ سو اتنا میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا ریزلٹ کیسے دیکھنا ہے نمبر آپ پیجز کیوں بنی ہے ٹھیک ہے بائی بائی ٹیک کیر گوڈ بلیس ٹھیک ہے بیچ میں